بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈیا سٹوڈیٹس بسیس فارور چنانب آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ بیسک میت کے اوپر ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ہمارے مادل پیپر ہے امتیاز شاہ صاحب کے اس کے اندر جو جتنے بھی میت دی گئی ہے اس میں سے میں سیلیکٹ کر رہا ہوں ون بائی ون اور دس سے پندرہ کوئسٹن میری کوشش ہوگی کہا لیکچر کے اندر اپلوڈ گیا جائے تو آج ہمارا میت کے اوپر تیسرا لیکچر ہے تو انشاءاللہ یہ جو دو پہلے لیکچر ہو چکی ہیں میت کے اوپر وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بہت فیدہ دیں گے اور آپ کو اس سے بہت اچھا خاصہ آپ کو فیدہ ملے گا جن کو میت نہیں آتی جناب انشاءاللہ اس چینل کو فالو کریں گے ان کو میت بالکل آسانی سے آ جائے گی جناب آج ہمارا جو یہ لیکچر ہے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں اس میں زیادہ سوال جو ہیں سریز کے اوپر ہیں لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ سٹورنٹ میرے ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جس طاپک وائز ہیں ان کو طاپک کو لے کر چلے طاپک پورا کریں اور اس کے بعد اگرے طاپک اوپر چلیں آپ کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو بیسک میت ہے اس کو ہم نے طاپک وائز بھی پڑھنا ہے اور ہم نے جو سوال ہمارے پی پی ایسی مادل پیپر میں موجود ہیں وہ بھی ہم نے کرنا ہے تو مادل پیپر کے اندر جتنی میت موجود ہے وہ بھی ہم کریں گے اور طاپک وائز بھی کریں گے جس طرح ایوریج ہے بیسک میت ہے اس کے علاوہ الجبرا ہے اور اس کے علاوہ پرپورشن ہے پرسنٹیج ہے ان کو ہم ترتیب سے بھی کریں گے ٹھیک ہے ڈسکونٹ وغیرہ یہ سارے ہم ترتیب سے کریں گے لیکن ہم جو امتیاد شیعر کی کتاب کے اندر موجود ہیں ہم ان کو بھی چلیں گے انشاءاللہ تو جناب چلتے ہیں ہم اپنے سوال کی جانے پر لیکن اگر جن جو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چینل کو جس دیکھتے ہیں اس کو سبسکرائب لائکس کمٹس وغیرہ نہیں کرتے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہمارے چینل سے خیدہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ اور سبسکرائب بھی کرتے ہیں تینک یو بری مچ جناب کوششن نمبر فسٹ ہمارا ہے سریز کا سوال ہے کوششن نمبر جناب ہمارے پاس پہلا ہے کمپلیر تصریر جے ایف ایم اے ایم جی ہاں اس طرح کی جب سوال آئے گا اگر آپ نے نہیں پڑھا ہوا تو امید آپ کو کبھی بھی یہ سوال کی سمجھ نہیں آگی تو یہ کیا چیز لکھے ہوئی ہے جناب آپ کو میں چھوٹا سا ہنٹ دے دیتا ہوں جناب یہ جو اس طرح کے جو سوال ہوتے ہیں وہ جناب منت کے نیم آ سکتے ہیں نمبر آف ویکس آ سکتے ہیں یئرز آ سکتے ہیں یہ والی جو اس طرح کی ورڈنگ ہوتی ہیں یہ جناب منت کے نیم منت نیم یہ جناب مہینوں کے نیم ہے دیکھیں جی جنوری فروری مارچ اپریر میں آگے کیا جائے گا جون جون کا جی آ جائے گا تو درست جواب آگے جی ہو جائے تو اب آپ کو ایک لاجک سمجھنا ہے کہ یہ جناب ہمارے پاس منت کے نیم ہے یا ویک کے نیم ہے یا اسی طرح اسلامی جو ہمارے مہین ہیں ان کے نیم ہیں جیر جیترہ ہوتے ہیں ان کے نیم آ سکتے ہیں جناب یہ سوال پیپر میں اکثر آتا ہے اس کو آپ نیم آفتہ منت ہے یہ سریز تو کوششن نمبر ہمارے پاس کون سے درست ہو جائے گا جے جے والا آپشن درست ہو جائے گا کوششن نمبر ٹو پہ چلتا ہے ایک اور کوششن ہمارے پاس جناب سریز کا سامنے موجود ہے جی ہاں تو یہ جناب دیکھیں دی ون ٹو ٹو فائل تری ایک ابھی گئے گا جناب پہلے تو ہم دیکھتے ہیں ان کا فرق آپس میں کیا ہوئے یہ کہیں دی ایک کا فرق ہے ایک کا فرق ہے تین کا فرق ہے پھر جناب آپ دیکھیں تو دو کا فرق ہے پھر جناب پانچ کا فرق ہے تو یہ جناب اگر آپ یہاں سے نیچے فرق دیکھیں تو یہ جناب فکس نہیں ہے اس کا مطلب ہے جب فکس نہ ہو اس ایٹ میل کے یہ ڈبل سریز کا سوال ہے ٹھیک ہے ڈبل سریز کا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کیسے ہم نے کرنا ہوتا ہے تو ڈبل سریز کو کرنے کا کیا طرق ہوگا کہ پہلا جو ہوگا وہ تیسرے کے ساتھ تیسرا پانچویں کے ساتھ پانچویں کے ساتھ دوسرا چوتھے کے ساتھ چوتھا چھٹے کے ساتھ تو جناب جے دیکھیں یہ جناب ہمارے پاس یہ پہلا دوسرے کے ساتھ تیسرے کے ساتھ تیسرا پانچویں کے ساتھ اور اس کے بعد یہ آئے گا اور اسی طرح اگر ہم اس کی طرح ہیں تو دوسرا چوتھے کے ساتھ چوتھا چھٹے کے ساتھ اور اس کے بعد آگے یہ ہی در آئے گا اب بات یہ ہے جو پہلی والی Risko Hulk آپ ان کا اپنوں پر یہاں فرق ہئے گا ایک اور دو میں کتنا فرق ہے ایک کا فرق ہے دو اور تین میں کتنا فرق ہے ایک کا فرق ہے تو ایک کا فرق ہے ایک کا فرق ہے سمتر آگے بھی ایک کا فرق ہوگا یہاں بھی ایک کا فرق تین اور ایک چار ہو جائے گی اور اگر یہ چار بھی موجود ہوتے پھر آپ دوسرے سے کرتے ہیں دو اور پانچ میں کتنا فرق ہے تین کا فرق ہے پانچ اور تین آٹھ میں کتنا فرق ہے تین کا فرق ہے اس کا مطلب ہے کہ آگے بھی تین کا فرق ہوتا آٹھ اور تین گیار آ جاتا تو جناب ہمارے پاس جو روکوائرمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے صرف یہ والا فائنڈ اڑ کرنا ہے پہلی والا چار جواب اس کا درست ہو جائے کوشٹن نمبر تھری میں جلتے ہیں کوشٹن نمبر تھری ہمارے پاس وہ بھی سریز کا آج میں نے آپ کو بتایا کہ سریز کے زیادہ سوال دی رہے ہیں کیونکہ پیپر کے اندر سریز کے کب ایترے سوال آت رہتے ہیں جناب یہ دیکھئے ادھر فرق ہمارے پاس کتنا ہے چھے ہے تین ہے بارہ ہے چھے ہے چوبیس ہے یہاں پر تین کا فرق ہے یہاں پر پھر نو کا فرق ہے یہاں پر جناب دیکھیں 6 کا فرق ہے اور یہاں پر دیکھیں جناب اٹھارا کا فرق ہے تین نو چھے اٹھارہ یہ دیکھ کہ کوئی فیکس فارک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ڈبل ثریف کا سوال ہے ڈبل ثریف کا بہت نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ہم کس طرح مبال نہ کرتے ہیں پہلے کا تیسرے سے تیسرے کا پانچے کے ساتھ اس کے بعد پھر آتے ہیں تیسرے کا دوسرے کے ساتھ کیوں گیا سوری دوسرے کا چوتھے کے ساتھ چوتھے کے بعد پھر چھٹے کے ساتھ اس کا مطلب یہ رور جہاں کہ پہلے والا مجود ہے دوسرے والا ملک ہوتا ہے آپ یعنی کا فارک دیکھیں سور اور بارہ کے درمیان وہ چھے کا فارک ہے بارہ اور چوبیس میں بارہ کا فارک ہے اس کا مطلب ہے ٹھے دھنے بارہ اور بارہ دنےچوبیس اوپر دیکھتے ہیں تین اور چھے میں کسدہ فارک ہے اور ٹی کا فارک ہے تو چھے آگے فارق جو ہے جسا ملٹپرائی ہو رہا ہے چھے ملٹیپلائید ہو بارہ بار دن چوید اوپر بھی آنے گا تین دونے چھے تین دونے چھے ہو جائے گا یہاں پر چھے آگیا ہمارے پاس تو چھے موجود ہے تو ہم کیا کریں گے اب چھے دونے بارہ یہ بھرک ٹھیک ہو گیا اگلا جو فرق ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا چھے کا فرق چھے کو آپ دیں گے دو سے ملٹیپلائید دیکھیں تین کو آپ نے ملٹیپلائید کیا یہاں پر فرق کتنا آ رہا ہے تین اور چھے میں تین کا فرق اس کے مطلب آنگے وقت چھے کا فرق یہاں چھے کا فرق آئے گا چھے اور چھے بارہ جائے گا اگر یہ بارہ بھی وجود ہوتا تو یہ اب بارہ کو ملٹیپلائید دو سے کرتا ہے یہاں چو بیس آ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو جناب کوششن نمبر آپ کو یہ سمجھ آگے ہوگا اچھے طرح سے تو کوششن نمبر چلتے ہیں فور کی جائے گا کوششن نمبر جناب مارے پاس ہے مینس 2x مینس 3 is equal to 3 فائنڈ x فائنڈ x اب ہم کیا کریں گے جناب مینس 2x برابر ہے یہ تین یہ جناب جو تین ہے مینس کا ادھر جا کر کیا ہو جائے گا مینس 2x is equal to 6 اب ہمیں تو سب x چاہیے ایکس اگر ہم مینس 2 ادھر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو پھر ادھر بھی ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا ادھر 2 کینسل ہو جائے گا باقی x بات جائے گا یہ جناب مینس 3 جواب آ جائے گا جناب فور کوششن کا جواب مینس 3 ہو جائے گا کوششن نمبر فائنڈ پہ چلتے ہیں کوششن نمبر پانچ ہے ہمارے پاس وہ کہتے ہیں جناب کہ پرائیس آف فیفٹین ٹوائیس اگر پندرہ ٹوائیس یعنی پندرہ کھلاؤنوں کی قیمت دو سو چونتیس روپہ ہے تو آپ پیتیس کھلاؤنوں کی قیمت بتائیں اس کا بہت ہی اثار فارمولہ ہے آپ نے کیا کمیجرہ یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے آپ ایک ٹوائیس کی قیمت نکالیں گے دو سو چونتیس روپہ ہے جناب کتنے کھلاؤنوں کی قیمت ہے پندرہ کی پندرہ اس کو پہ ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ جناب آپ کے پاس جواب آ جائے گا ایک کھلاؤنے کی اور آپ کو کتنے کی ملوم کرنی ہے تھرٹی فائیو کی اور یہیں پہ آپ تھرٹی فائیو ملٹیپلائی کر دیں یہ ڈریک فارم ٹھیک ہو گیا تو جناب اگر آپ اس کو ملٹیپلائی نہیں کرتے یہاں پہ تو یہاں اس کو ڈیوائیڈ کریں جو جواب آئے گا اس کو پہتیسی ملٹیپلائی کر دیں یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ تقسیم کرنے میں مسئلہ ہوگا تو یہاں پہ آپ کو کٹنگ کرنے میں آسانی ہوگی یہ کہیں پندرہ کے اوپر اگر آپ تقسیم کریں پانچ پانچ تین پندرہ اور پانچ والا ساتھ بار اور اسی طرح تین کو تقسیم کریں اس دو سو چونتیس کے اوپر تو جناب آپ کا جائے گا سیونٹی ایٹ ٹن سیون ایٹ یعنی جواب آ جائے گا سیون ایٹ ملٹی پلائیڈ بیر سیون اب اس کو آپ ملٹی پلائی کریں گے تو جناب پانچ سو چالیس فور فورٹی سکس پانچ سو چالیس ٹوٹل اس کی آپ کو پاس وہ پرائیس نکل آئی گی یعنی کہ جو پندرہ ٹوائز کی قیمتی وہ یہ تھی پہتیس کی پانچ سو چالیس کورچہ نمبر جناب سکس پہ چلتے ہیں کورچہ نمبر جناب ہمارے پاس سکس ہے ٹینے کی پاور زیرو کیا جواب ہے جی ہم بہت آسان اب دیکھیں جی اس کی آپشن موجود ہیں جناب دو ہے تین ہے ایک ہے زیرو ہے یہ ہمتے ہیں دس کی پاور زیرو ہوگی تو لوگ فورا جو ہے جن کو مید نہیں آتی انہوں نے زیرو لگا دی یاد رکھئے گا جس پی جس کی پاور بھی زیرو ہو جواب کس کے برابر ہوتا ہے ایک کی پاور بھی زیرو چاہ سو کی پاور زیرو ہے تو جواب ایک ہزار کی پاور زیرو ہے تو جواب ایک ایک کی پاور زیرو ہے تو جواب ایک دو کی پاور زیرو ہے تو جواب ایک تو جناب جواب ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ایک ہو جائے گا question number 7 question number 7 ہے ہمارے پاس the number who 7% is 42 یعنی ایک ایسا نمبر یہاں موجود ہے جس کا ہم نے 7% لیا ہے اس کا جناب ہم نے 7% لیا ہے تو جواب کتنا ہے ہمارے پاس جواب ہمارے پاس ہے جناب 7% 7% یعنی اس نمبر میں موجود ہے کوئی نمبر 400 ہے 600 ہے 300 ہے 200 ہے ہم نے اس کا لیا ہے 7% 7% لیا ہے تو جواب 42 ہے وہ کے تک وہ نمبر کونس ہے آپ دیکھیں جی طریقے کا دو ہے پہرہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس چاروں میں 7% لے لیں کیسے نہیں کہ جیتے 400 ہے ہمارے پاس 400 ملٹیوے میں 7 بٹا 100 جناب 2 سے 3 اس سیکنڈ سے لو جائیں گی باقی اتھائیس بات جائے گا جہاں تا 42 ہے اس کے مطلب ہے یہ غلط اسی طرح آپ لیتے جائیں سب کو ادھر 600 لکیں گے تو جناب یہ جواب پیسے درست ہو جائے گا 600 کا 7% لے گا تو 200 ہے لے گا اگر یہ بھی طریقہ آپ کون ہے تو آپ ڈریک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے جناب دیکھیں 42 ہے ہمارے پاس 7% ہم اس 42 کو 100% پر کروار کریں کیسے کریں گے جناب 42 ملٹیوے میں 100 بٹا 7 ٹھیک پہلے دیکھیں 42 یہاں ملٹیپلائی ہوئے لیکن یہاں پر اب تقسیم ہوگا اور پہلے 100 تقسیم ہوئے اب 100 ملٹیپلائی ہوگا دیکھیں جی اب ہمارے پاس 7 اکم 7 7 چھک 42 اور 100 کو آپ شہ سے ملٹیپلائی کریں گے تو جواب 600 ہوا جائے 600 جواب آگے یعنی دو طریقے آپ کو پاس آسانی سے 7% کو آپ 100% پر کنوارڈ کریں گے تو آپ کے پاس 600 ہوا جائے گا اگر آپ آپشن کے ذریعے سے ملٹیپلائی کر کے جائیں گے تو پھر بھی جواب چاہتے ہیں question number 8 پہ چلتے ہیں جناب یہ ہے ہمارے پاس question ایک اور ہمارے سامنے آگے ہیں جناب اب دیکھیں تھی ہمارے پاس ایک سوال دیا ہوا ہے series کا question number 8 11 13 17 19 23 29 31 37 41 اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم کیا کریں گے اس کا جناب نکالیں گے فرق ٹھیک ہو گیا فرق ان دونوں میں کتنا فرق ہے جناب ان دونوں میں جناب دو کفر گئے 13 اور 17 میں چار کفر سترہ اور انیس میں دو کفر انیس اور تیس میں چار کفر اس کا مطلب ہے دو چار دو چار پھر آگیا جناب چھے پھر آگیا چار پھر آگیا جناب آپ کے پاس 31 اور 37 کے درمیان پھر 6 31 اور 37 کے درمیان اس کے بعد 37 اور 41 کے درمیان جناب آگیا چار اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب آپ کے پاس جو فرق آ رہا ہے اب دیکھیں دو کے بعد چار دو کے بعد پھر چار چھے کے بعد چار چھے کے بعد چار اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس کیا آنا چاہیے ہمارے پاس جو نیکس فرق آئے گا ہمارے پاس وہ جناب آئے گا 39 اور 31 کے درمیان دو کا فرق یہ بھی دو کا فرق ہو گیا یہ دو کا فرق 31 چار کا فرق ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جب 6 اور 4 کا آ گیا تو اب کس کی باری ہے اب دو کی باری اکتالیس کو دو میں پلس کریں گے تو جناب 43 آ جائے گا یعنی اکتالیس اور اس میں دو کا فرق ہو گیا کیوں کیونکہ چھے بھی مجھوڑ ہے چار بھی آگے دو کی باری ہے جو فرق ہمارے پاس ایکٹری آ رہا ہے وہ دو چار چھے دو چار چھے کا آ رہا ہے اب چھے اور چار ہو گیا تو اب دو کا فرق تو 43 درست ہو گا ہو جائے گا کوششن نمبر نائن پہ چلتے ہیں کوششن نمبر جناب نائن ہمارے پاس وہ کہتے ہیں آفٹر سپینڈنگ ٹو ایٹی روپیز دو سو اسی روپے خرچ کرنے کے بعد 30% is left 30% ابھی بھی موجود ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو ایک ایک اگزمپل دیتا ہوں آپ کے پاس سو روپے تھے سو روپے میں سے وہ کہتے ہیں یہ آپ نے ستر روپے خرچ کر لی ہیں اب بھی آپ کے پاس 30% موجود ہے اب 30% آپ کے پاس موجود ہیں تو ہم نے کیا کر رہا ہے بہت آسان طریقہ ہے ٹورٹال آمونٹ ہے جناب 100% کتنے پرسینٹ موجود ہے پاس ابھی بھی موجود ہے تو 30% لیس کریں اس کا مطلب ہے خارج کتنے ہو گئے 70% اور 70% کس کے برابر ہیں جناب 280 ٹھیک ہو گیا یعنی کہ آپ کے پاس 280 روپے جو آپ نے خارج کرنے کے بعد 30% بچ گئے 30% آپ کے پاس بچنے کے بعد اس کا مطلب 280 ملٹی پلیڈ بائے 100 ڈیویڈ بائے 70 ٹھیک ہو گیا یعنی کہ آپ کے پاس یہ 280 روپے ہے وہ 70% ہے 70% پر 100% پر کنواری کریں گے یہ دیکھیں یہ صفر سے کیا انتظر ہو جائے گی سات ہے کم سات سات چو چار کو سو سے ملٹی پلائی کریں چار سو جوا بائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس 400 280 خرچ کی آپ نے باقی باچ گیا ہے آپ کے پاس 120 روپے تھے 30% ٹھیک سامراغی یہاں تک اس نے جو بات پوچھ گیا تو ٹوٹل امون بتائیں ٹوٹل امون اس طرح نکلے گی جو میں نے بتا دیئے چار سو آج کوششن نمبر ٹین پہ چل جائے کوششن نمبر جناب مہارے پاس ٹین وہ کہتا ہے مین آف ٹین تھرٹی وائ این ٹھفٹی ای ای یہاں پر ایک چیز جو بہت یاد بھولانے کے لیے یا مطلب ہے کہ ڈسٹرگ کرنے کے لیے دی گئی وائ ایک ویلیو ہے اس کو اور پچاس کو ملانے کے بعد جو مین نکلتا ہے وہ پچاس نکلتا سب سے پہلے تو آپ جناب مین کا فارمولہ کیا ہے یہاں پہ جناب آپ نے کی مین مین کا فارمولہ ہے سم آف آل کمارٹیز سم آل کمارٹیز یعنی ٹوٹل جتنی بھی ان کا پہلے آپ کریں سم ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جناب اس کا سم ہونے کے بعد اس کو ڈیوائی کرنے ٹوٹل نمبر بار ٹوٹل نمبر بار اب مجھے یہ بتائیں اس حوال میں اس نے مین تو بتا دیا آپ کو مین کتھ کے برابر ہے پچاس کے برابر ہے سام آف آل کمارٹیز کون کونسی ہیں دس پلس تیس پلس وائ پلس پچاس اب دیوائی کرتے ہیں ٹوٹل نمبر ٹوٹل نمبر کے مضل ہے ایک دو تین چار یہ چار دیوائی ہو جائیں جہاں تک سمجھ جائے یہاں تک سمجھ جانے کے پاس جناب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ کے پاس فارمول کو نوٹ کر دیں ٹھیک اب آپ نے یہاں پچاس بٹے ایک لکھ کر اس کو ٹھیک ہو کیا کر ملٹیپلیشن کریں گے تو یہ جناب پچاس کو ملٹیپلائی کریں گے چار کے ساتھ پچاس ملٹی بے بے چار برابر ہے ایک کو ملٹیپلائی کریں گے سب اس فگر کے ساتھ جمع کریں پچاس اور تیس اسی اور دس نوے نوے پلس وائ یہ ایک ایک بانگ گے اب ہم کیا کریں گے جناب جب ہمارے پاس یہ ویلیو بن گئی ہے ہم اس کو حل کریں گے وائ کی قیمت ہم نے نکال نی ہے تو وائ کو ہم سائٹ پہ کریں گے جناب کیسے کریں گے یہ دیکھیں 200 یہاں پر آ جائے 90 ادھر آ کے مینس ہو جائے باقی وائ بانج جائے گا جناب 110 وائ برابر 110 اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وائ کی جگہ ہم 110 لکھیں گے جواب 50 آئے گا اس کو بھی ہم پروف کر جاتے ہیں دیکھیں دو سو ٹوٹل چار سو جمع کریں تو دیوائیڈ کریں گے تو دیوائیڈ کریں گے تو جو مین کا فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ سام آف آر کمارٹی ڈیوائیڈ بیٹ ٹوٹل نمبر آپ کے پاس سوال امید بہت ہی اہم سوال تھا اس کو آپ اچھی طرح سمجھ اگر سوال فیفٹی تھاؤزن روپیز اینڈ پرافٹ سیونٹین پرسنٹ اس کا مطلب ہے جو کار کو سیل کیا اس نے وہ سیل کیا جنا پچاس دار روپیے اور اس کے اندر پھترہ پرسنٹ پرافٹ روپیز کہتا ہے اگر کار اف کار سوال فوٹی سیون تھاؤزن روپیز اگر کار کار پرایس کار پرایس is equal to سیل پرایس divided by one plus پرافٹ ٹھیک ہو کیا یہ فار ہو لائے اب بتائیں کار پرایس کا ہم نہیں پتا سی پی کار پرایس سیل پرایس کتنی ہے پچاس دار پچاس دار divided by one plus پرافٹ کتنے سیون ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب کیا ہو جائے گا سی پی is equal to پچاس دار divided by one point one سیون تین پرسنٹ ٹھیک ہے جب آپ اس پر ڈیوائڈ کریں گے تو جناب آپ کے پاس کار پرایس آ جائے گی بیالیس سیزار سات سو پین تیس سو پی یہاں تک سیمان آگی بات کی اب آپ اس نے یہ پوچھ ہے کہ کار پرایس آگئی ہے جب کار پرایس آگئی ہے تو اب آپ نے وہ کہتا ہے کہ آگئی گاڑی کتنے میں سیل ہو رہی ہے 47 سیمان 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 مائنس کر دیں جناب 42 سات سو پین تیس جواب آپ کے پاس کیا آئے گا 42 65 یہ پرافیٹ ہو رہے اب پرافیٹ کتنے ہو رہے 42 65 ٹوٹل کارس پرائس 42 سات سات سو پین تیس ملٹی پیر پر ہنڈرٹ کار دیں ٹھیک ہو کیا جب آپ اس کو کلکولیٹ کریں گے تو یہ جناب 9.98 پرسنٹ آگیا یہ جناب سوال پر اگر پھر بھی آپ سوال سمجھ لائے تو آپ پتہ ہے کہ ہمارے پاس نمبر بھی موجود ہے اکیڈیمی کا وات سی بھی موجود ہے آپ مجھے رابطہ کریں گے مینش رابط سوال کوششن نمبر ٹویل کوششن نمبر ٹویل ہے جناب ہمارے پاس بریکٹ سٹارٹ 9 پلاس 43 منس 4 بریکٹ کلوز تقسیم 24 منس 2 اس کو سوال کرنا ہم سب سے پہلے ہم بریکٹ کے اندر وارے سوال کرتے ہیں جی ہم 9 43 ہو جائیں گے 52 52 میں 54 منس کریں گے تو جواب آجے گا 48 تقسیم 24 منس 2 برابر ہے جو بھی جواب آئے گے آپ کے پاس روی چام نکال رہے ہیں اب بریکٹ ختم کر دیں گے جناب 48 تقسیم 24 منس 2 برابر اب بات یہ ہے کہ جب ایک ڈی ایم ایس ڈی ایم ایس یہ رول ہے میت کا ڈی کا مطلب ڈوی ایم کا مطلب ملٹیپل اے کا مطلب ایڈیشن ایس کا مطلب سب ٹریکشن ڈوی تقسیم ملٹیپل جمع تفریح تو اب اس کے مطابق ہم ساتھ پہل تقسیم کے اعمل کریں دیکھیں 24 کے اس پر 48 جواب کے آجائے دو مینس دو برابر ہے صفر تو یہ جناب صفر ہی جواب آجائے بڑا سوال تھا کتنی بڑی آپ کے دیکھیں مجود ہے اور جواب صفر آجائے اثر مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سوال کرنا آنا چاہئے جناب بارہ کا سوال جو مارے مجود ہے جواب صفر ہو جائے گا کوششن نمبر 13 پہ چلتے ہیں کوششن نمبر جناب بہت اہم سوال which is greatest وہ کہتے ہیں ان میں سے کون سا بڑھ ہے اب دیکھیں اے اپ چنہ ہے 1 بائی 4 آف 236 1 بائی 16 آف 1028 1 بائی 9 آف 504 1 آف 3 آف 7 41 یہ آف کا مطلب کیا ہوتا ہے آف کا مطلب ہوتا ہے ملٹی پال ملٹی پال یعنی ایک بٹا 4 ملٹی پائی 236 اب آپ ہل کرنا کیسے کریں جناب اے آپشن کو ہل کرتے ہیں اے ہمارے پاس ایک بٹا 4 ملٹی پائی 236 جی ہاں اس کو جب آپ ہل کریں تو جواب آجائے گا 59 ب کو ہل کرتے ہیں ایک بٹا 16 ملٹی پی ایک ازار 28 اس کو جب آپ ہل کریں تو جواب آجائے گا آپ کے پاس 64 25 س کو ہل کریں گے جناب ایک بٹا 9 ملٹی پی 54 جواب ہمارے پاس آجائے 56 d کو ہل کرتے جناب ایک بٹا تین ملٹی پی سات ملٹی تالیس تو جواب آجائے گا 24 سیم اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہم نے ان سب کو سول کیا ہے a کا جواب 59 آرہ b 64 شہر 25 c 56 اور d 47 اس کا مدرب ہے یہ d اپشن ہے یہ گریٹ اور اگر یہی سوال میں وہ یہ پوچھ لیتا which is the lowest یا which is the smallest تو smallest کون سی ہو جاتی یہ 56 c option جو ہے 56 آرہ جی ہو جاتی question number جناب آج کا ہمارا آخری ہوگا which is the smallest fraction question number جناب ہمارے پاس 14 smallest fraction آپ نے یہ بتانا ہے کہ چھوٹا ہے اب دیکھیں اس طرح کہ سوال آجاتے تو بہت سے انڈیٹ کو کرنے نہیں آتا آپ نے کیا کرنے پہلے 15 کو 8 پر divide کرنا کس طرح یہ دیکھیں 15 تقسیم 8 8 8 باقی بچ گیا آپ پاس 7 یہ کوئنٹ لگا 8 8 8 64 باقی 6 بچ گیا سفر اٹھو ست یعنی اس کا جو جواب آ رہا ہے اے کا وہ 1 پوائنٹ اے ٹی اٹ آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب اسی طرح ہم سول کریں گے جناب بی کو بی کہ 7 بٹ 8 7 بٹ 8 کو کیسے کریں گے جناب 8 پر تقسیم کریں گے 8 یہ پوائنٹ لگائیں گے یہاں پر سفر لائے گیا گا تو 8 64 ہو جائے گا جواب 6 بچ گیا سفر تو یہ جو تقریبا پوائنٹ 88 جواب آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور اسی طرح آپ 17 اور 12 کو تقسیم کریں گے تو یہ جناب جو ہمارے پاس سوال آئے گا جواب اس کا آئے گا وہ جناب آئے گا 1 پوائنٹ 48 ٹھیک ہو گیا اب اس کو کرتے ہیں تیرہ تقسیم سولہ کریں گے سولہ کے اوپر یہاں پوائنٹ لگائیں گے سفر سولہ کو جناب آپ دھرد دیں گے 8 کے ساتھ 128 باقی 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 جائیں گے دو ادھر جناب سفر سولہ ایکم سولہ یہاں چار سفر سولہ تو یہ پوائنٹ 81 آ جائے گا پوائنٹ اس طرح آپ نے تقسیم کر کے سکوار کرنا آج پندرہ اور آخری سوال اب سریز کا سوال ہے بہتر تو جیسے ہم نے سریز کی کافی سرے کوئیشن کر لی لیکن ہر سوال اگلے سوال سے مختلف ہوتا اور اگر آپ یادے کریں گے تو انشاءاللہ آپ سوال غلط نہیں ہوگا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا جو کمپیٹیشن کے اگزام دے رہے ہیں اس میں ہمارا پوائنٹ ٹو فائف سے بھی ہم رہ سکتے ہیں ایک ایک سوال ایک ایک جواب ایک ایک نمبر بہت کم جناب ان دونوں کی درمیان فرق ہے ان دونوں کی درمیان آٹ ان دونوں کی درمیان چار دو کم ہوتا جا رہے ہیں یہ دیکھ آدھ کم ہوا اس کا پھر آدھ کم ہوا اس کا پھر آدھ کم ہوا دو کا ایک ہوگا اس کا مطلب ہے یہ 33 آگی چھیک سمجھ آگی آپ کوئی سوال کی تو یہ جناب ہمارا آج کے ایک لیکچر تھا جو ہم نے ڈیلیور کیا میت پھر تو امید ہے آپ کو اس کو سمجھ آگی ہوگا اچھی طرح سے تو اس کے بارے میں آپ کوئی بھی سوال سمجھ نہ رہا ہو تو آپ میرے وارس ایپ کے نمبر پر یا کمیٹس کریں گے تو میں اس کا ڈیبل آگی کر دوں گا تو آپ سے پس اتنی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور اس کے اوپر کمیٹس لائکس جتنے بھی آپ کے دوست ہیں جو پی پی ایسی لیکٹرش شیپ کی تیاری کر رہے ہیں ان سب سے اس کو لائک کریں گے ایک بات ذہن میں رکھ لیں لیکٹر شیپ کے لئے جتنے بھی بندے اپ لائی کر رہے ہیں اس آپ اچھی طرح سے کریں انشاءاللہ آپ کو یہ ہمارے اس چینل سے بہت پہتے ہوگا ہم اس لیکٹر اپلوڈ کرتے رہیں گے پاکستان زندہ بار